اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم سبق نمبر چودہ حکیم اجمل خان پڑھیں گے دہلی میں ایک بڑے نامی حکیم تھے ہندو مسلم سب ان کی عزت کرتے تھے ان کا نام اجمل خان تھا حکیم صاحب سن اٹھارہ سو اٹھ سٹھ ایسوی میں پیدا ہوئے تھے اور انسٹھ سال کی عمر میں اچانک دل کی حرکت بن ہو جانے سے سن انیس سو ستہویس میں اس دنیا سے اڑ گئے اگر آپ کو حکیم صاحب کا تھوڑا سا بھی حال بتایا جائے تو پوری کتاب بن جائیں گی اس لیے ان کے بارے میں صرف دو چار باتیں آپ کو بتاتے ہیں ایک زمانے تک لوگ حکیم صاحب کو صرف ایک اچھا حکیم مانتے تھے ان کے مقابلے کا ہندوستان میں کوئی حکیم نہ تھا نوابوں راجاؤں سے ماہانہ ہزاروں کی رقمیں بندی ہوئی تھی ان کے دہلی سے باہر جانی کی روزانہ ایک ہزار روپیے فیس مقرر تھی آپ سمجھتے ہوں گے کہ اتنا بڑا طبیب صرف امیروں ہی کا علاج کرتا ہوں گا گریبوں کو اس سے کیا فائدہ پہنچتا ہوں گا لیکن ایسی بات نہیں ہے حکیم صاحب جو کچھ کماتے اپنے عزیزوں اور گریبوں کی مدد اور قومی کاموں میں خرج کر دیتے دہلی میں یا اس کے آس پاس کسی گریب کے گھر جاتے تو علاج کا ایک پیسہ نہ لیتے اسی وجہ سے وہ بڑا طبیب جو راجاؤں اور نوابوں کے محلوں میں ہزاروں پر جاتا اکثر ٹوٹی فوٹی جھوپڑیوں میں بھی خدمت کرتا نظر آتا تھا اس کے پاس سے بے شمار گریبوں کو دوائے مفت ملتی تھی جاڑا گرمی برسات ہر موسم میں صبح ٹھیک چھ بجے حکیم صاحب گھر سے نکل آتے اور بہت سے مریضوں کو دیکھتے کبھی کبھی ان کی غیر ضروری باتیں بھی سنتے مگر پیشانی پر بل نہ لاتے ان کے اس عام کاروبار میں چھوٹے بڑے کا فرق نہ تھا امیر ہو یا گریب سب کو باری باری دیکھتے حکیم صاحب بڑی سوج بوجھ والے آدمی تھے انہوں نے ملک کی سیاست میں بھی عملی حصہ لیا وہ شروعی سے چھوٹی کے لیڈروں میں گنے جانے لگے تھے سیاسی کاموں کے ساتھ حکیم صاحب سماجی کاموں میں بھی خوب حصہ لیتے تھے عورتوں کی تعلیم کی وہ بڑے حامی تھے وہ ہمیشہ ہندووں اور مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کے لیے کوشش کرتے رہے 1919 میں جلیہ والا باگ کے مقام پر انگریزوں نے بہت سے ہندوستانیوں کو قتل کر دیا تھا حکیم اجمل خان نے ہندو اور مسلمانوں کے اس قتل عام کے خلاف سخت احتجاج کیا حکیم صاحب آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر تھے انہیں انڈین نیشنل کانگریس کا بھی صدر بنایا گیا تھا وہ سوچ سمجھ کر سیاست کے میدان میں آئے تھے اس لیے انہوں نے بڑی بے جگری سے کام کیا اور آخر دم تک ملک کو آزاد کرانے کے لیے سیاست کے میدان میں جنے رہے حکیم صاحب لوگوں کی خدمت ہی کو سب سے بڑا کام سمجھتے تھے اور خدمت کے موقع کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے ایک مرتبہ دہلی میں کوئی وبائی مرض فیلا اس مرض میں خاندان کے خاندان صاف ہو گئے گھر گھر ماتم تھا کوئی کسی کی خبر لینے والا نہ تھا دہلی پر ایسی آفت آئی کہ اچھے اچھوں کے آسان خطا ہو گئے ایسے نازک وقت میں بھی حکیم صاحب لاریوں میں دوائیاں باڑھتے فرتے تھے ان کو اپنی جان کی کچھ پروا نہ تھی انہوں نے دہلی کا یونانی اور آئرودک طبی کالج قائم کیا اور اسے خوب ترقی دی اس کالج کو اپنا دوا خانہ بھی دے ڈالا جس کا سالانہ منافع لاکھوں روپیہ تھا مسلمانوں کی جدید تعلیم کیلئے علی گڑھ میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد ڈالی گئی بعد میں یہ ادارہ دہلی منتقل کر دیا گیا حکیم صاحب اس کے پہلے وائس چیئرمن مقرر کیے گئے آخری زمانے میں وہ اپنا زیادہ وقت جامعہ ملیہ کے کاموں میں لگاتے تھے اس سے ان کو بہت سی امیدیں تھی آگے چل کر ان کی امیدیں پوری ہوئیں اور آج جامعہ ملیہ اسلامیہ مسلمانوں کا ایک بڑا ادارہ بن گیا ہے ایسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے آج حکیم صاحب نہیں ہیں لیکن ان کی یاد لوگوں کی دلوں میں زندہ ہے